گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے لیک انسان عادت میں فیصلے کے لیے دھو گئے پیشیاں چلتی رہی ہیں یہ جو مزروب تھے ان کی اپنی زمین ہے اس پر ان کا سکر کے پاس سبوت بھی ہے کعب ازاد بھی ہے رہا بھی مجھوں دیکھتے ہیں عادت آدمی کا فیصلہ اسی جھوپے دعویدار کے ہاں میں ہوئے کیونکہ عادت میں جو ہوتا ہے وہ جاتے ہیں ایک سب وقیل جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ برانے میں تو بڑی مہارت رکھتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ توڑنے میں تو امتہائی وائن ہوتے ہیں اس دور میں جو خاص دور پر دکھا جا رہا ہے ایک ڈاکٹر اور ایک وقیل یہ ہمدرتی کا پیشا تھا کچھلے زمانے میں ہمزاریوں کا پیشا رکھتے ہیں ایک دور ایسا تھا کہ ڈاکٹر کا نام نہیں ہے تو لوگوں کے دل جھوک جاتے ہیں اب تو زمان سے بھی گالیاں نکرتی ہیں ایسا معمول پر چکا ہے وقالت کا بھی یہ ہوا ہے معمولی سی بات رہتی ہے لیکن اسے پھر آیا جاتا ہے اس لئے پرارے لوگ کہتے تھے کہ ڈی ایس اور عدالت کی سیلیاں کبھی نیچڑنا آجا جسی کو ایسا موقع نہ دائیں چپل کی ایڈیاں گھرز جائیں گے بگر پیشلے نہیں ہوگی اس لئے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے آپ کو آپسی معاملہ ہم آپس میں حد کریں دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو یہ نیچے ہو جائے کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے وہی غلطی نہ بھی ہو تو ہاں میری غلطی ہے کہ کیا فرق پڑے گا زمین جائے گی جانے دیتے اپنی عزت تو بچے گی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت بچے گی وہ بھی پیشیوں سے بچے گا ہم بھی پیشیوں سے بچیں گے یاد رکھیے جو بندے اللہ کی یاد سے قاتل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مسئیبتوں میں مختلا کر دیتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ان میں کیا کرنا پتا نہیں ہوتا جیسا کہ لوگ نین میں بڑھ بڑھاتے ہیں یہ جاتے ہیں کہ سب کام کر دیتے ہیں جب عمر بزر جاتی ہے احتر جاتی ہے اور لڑکے لڑکیاں بڑے ہو جاتے ہیں تب کیا کریں گے افسوس جب افسوس کریں گے جب اوش آئے گا اسی لئے یہ پیکار کاموں میں پڑھنے کی وجہ رہے ہیں عبادتوں میں مسلمان اور اسلام کی بھلائی میں اپنی کوششوں میں لگے رہنا چاہئے یہ میرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہوا جو ان کے زمین ان کی تھی مقات ان کا تھا مگر بزرگ کیاپ میں مجھنا ہوا دعویدار کیاپ میں تو یہ بڑے بزرگ کے اللہ والے تھے ان کے بہت سارے مریدین تھے تو انہوں نے اپنے مریدین کو بھلایا اور فرمایا چلو آزمان اس طرح پار کی محفی منافیت کرتے ہیں اللہ کی دربار میں معافی چاہیں گے توبہ کریں گے توبہ اس طرح پار کی محفیت منافیت انہوں نے دعا کیا اللہ میں نے تیرے فیصلے کے خلاف میں کام کیا اور بردگار میں نے یہ کناہ کیا یہ مددی کی کہ تیرے عبادت کا وقت میں میں نے عطانتوں میں لگا دیا تجھے رازی کرنے تیرے ذکرے میں مسلوب رہنے کب وقت میں نے پیشیوں میں لگا دی اے فرما جیگار مجھے معاف فرما وہ اپنا ہاتھ پانگ رہے کہ کوئی خطا نہیں کی بلدی نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کو رہ دی اس لیے سمچھا کہ جتنا وقت اللہ کی عبادت میں بزارنا چاہیے تھا وہ یہاں لگ رہے توبہ اس طرح پار کرنے لگے مریدین نے کہا کہ حضرت زبیر آپ کی احجاب دیں مگر آپ کیوں توبہ کر رہا ہے توبہ اس آدمی کو کرنا چاہیے جو جھوٹا تھا اب مقدمہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوا وہ بزرک فرماتے ہیں فیصلہ اس کے ہاتھ میں اس وقت کے کوئی وکیل یا جج نے نہیں کیا اور اللہ کا فیصلہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تب ہی تو یہ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ یہ ہوتا کہ میری زبیر تجھے گل جائے تو اس کے ہاتھ میں فیصلہ کیوں ہوتا تو اب تک میں فیصلہ خداوندی کے خلاف جا رہا تھا وہ آدمی کے خلاف میں لڑا تھا اللہ کے فیصلے کے خلاف میں لڑا تھا اس لیے قوضہ کر رہا ہوتا یہ سمجھ ہوتی تھی وہ بزرگوں کی حاضرین اقل مت سمجھدار ایسے انسان ہوتے ہیں وہ اتنے پاک پاس تھے کہ خود کے خلاف بھی فیصلہ ہوتا ہے تو خود قبہ کرتے ہیں استقبار کرتے ہیں اور آج آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں پڑوسیوں کی تو کہ زمین اپنی کیوار میں لے لیتے ہیں اپنا کچھلا پڑوسیوں کے سامنے بھینک دیتے ہیں ہمارا پرنالہ گھر کر دوسرے کے دروازے کے سامنے بہاتے ہیں ایک ایک زمین چھے چھے ہاں ٹاک کو پیش دیتے ہیں مگر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا کیوں میں غلط نہیں کر رہا ہوں اور وہ ایسے دیکھتے ہیں اپنی زمین دوسروں کو بھی دیتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں اسی لئے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کی شان قائم و دائم رکھی آج تک زمانہ ان کا نام لے گا خود کو یاد کرتا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کو مرضی الانی کے حوالی کر دی موسیقا موسیقا